مطروں جس گھر میں ان تین لوگوں کا کہنا ہوتا ہے تو اس گھر کا سروناش ہو جاتا ہے ہنستہ کھیلتا پریوار بھی گجر جاتا ہے مطروں یہ تین لوگ ایک پریوار کے لیے بہت ہی ہانکارک ہوتے ہیں یہ تینوں سامنے تو آپ کی پرواہ کرنے کا ڈھونگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے پریوار کے لیے شب چندک ہے لیکن یہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے پریوار کا اہد کرنے کے لیے شنی ینتر رچتے ہیں یا کی سفلتا سے ایرشہ کرتے ہیں مطروں یہ لوگ ایک سب سے بھی جہر سے بھی جہریلے ہوتے ہیں ان لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے تو یہ تین لوگ کون کون سے ہیں اسے ہم آپ کو ایک کہانی کے دوارہ بتاتے ہیں مطروں ایک بار بھگوان شیو جی کیلاش پروت پر وراج مان تھے تب ہی اچانک سے نندی جی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ پربو آج میرے من میں ایک پرشن اٹھ رہا ہے کہ وہ کون سے تین لوگ ہیں جن کا اگر گھر میں کہنا ہوتا ہے تو ہستے کھلتے پریوار کا سروناش ہو جاتا ہے تب بھگوان شیو جی نندی جی سے کہتے اینگی نندی آج آپ نے اس پرشن کو پوچھ کر پوری مانو جاتی کا ادھار کر دیا ہے یوں کی یہ پرشن اتنا محتوپورن ہے جتنا کی کسی پیاسے منوشے کے لیے پانی ہوتا ہے قیント میں آپ کو آپ کے اس پرشن کا اتر دینے سے پہلے آپ کو ایک اتیانت محتوپورن کہانی سنانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو اس کہانی کو شروع سے لے کر انتھ تک پورا سننا ہوگا کیونکہ کہتے ہیں ناکہ آدھا ادھورا گیان وشو کے سمان ہوتا ہے تب نندی جی بھگوان شیو جی سے کہتے ہیں ہی پربو میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ میں اس کہانی کو شروع سے لے کر انتھ تک پورا اوشہ سنا ہوگا مطروں بھگوان شیف جی نندی جی سے کہتے ہیں ہی نندی کسی نگر میں ایک ویاپاری رہتا تھا اس کے گھر میں کسی پرکار کی کوئی بھی کمی نہیں تھی اس کا گھر میں ہمیشہ خوشیوں کا ماحول بنا رہتا تھا اور اس کی پتنی بھی دکھنے میں بہت سندر تھی اور اس ویاپاری کے گھر میں وہی ہوتا تھا جو اس کی پتنی کہتی تھی وہ بہت ہی لالچی اور زدی سو بھاو کی تھی اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھ لیتی تھی تو اسے پائے بنا چین سے نہیں بیٹھتی تھی اور وہ دوسروں کی وسطوں کو تو بڑے آرام سے لے لیں لیتی تھی کنتو اپنی چیزوں کو دینے میں بہت ہی سنکوچ کرتی تھی اس ویاپاری کو اپنی پتنی کی یہ عادت پسند نہیں آتی تھی کنتو وہ اپنی پتنی سے بہت پریم کرتا تھا اس لیے وہ اس کی ہر بات مان لیتا تھا اور اس ویاپاری کا ویاپار بھی بہت اچھا چل رہا تھا جس سے اسے بہت لاب بھی مل رہا تھا کنتو دھیرے دھیرے وہ ویاپاری اپنی پتنی کی ان عادتوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا جس وجہ سے اب اس کا من ویاپار میں نہیں لگ رہا تھا جس سے اسے ویاپار میں نقصان ہونے لگا تھا اور ایک دن تو ایسا آ گیا کہ اسے اپنا گھر بھی بیچنا پڑ گیا پھر وہ ایک ون میں کٹیا بنا کر رہنے لگا اور اب اس کا جیون گریبی میں بیٹنے لگا کنتو ابھی تک اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اس بارے میں پرتی دن سوچتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا مجھ سے کون سی گلتی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے گریبی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت ہی آتما وشواس سے اپنے من میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے اس رہسے کا پتہ اوشی لگا لوں گا کہ اتنی جلد میرے ہنستے کھیلتے پریوار کا وناش کیوں ہو گیا ہے کنتو وہ اس بات کا پتہ لگانے میں اسمرت رہتا تھا مطرو بھگوان شیو جی نندی جی سے کہتے ہیں یہ نندی ایک دن وہ ویاپاری بند سے لکڑی کاٹنے جا رہا تھا تب اس نے کچھ عجیب سا درشے دیکھا اس نے دیکھا کی کئی لوگ اس کی طرف بہت ہی تیورگتی سے چلے آ رہے ہیں یہ درشے دیکھ کر وہ ویاپاری بڑے آشچرے میں پڑ گیا اور اپنے من میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ اتنی تیورگتی سے کہا جا رہے ہیں کیونکہ اس ون میں ابھی تک اس ویاپاری نے کسی بھی ویکتی کو نہیں دیکھا تھا اور وہ ون بھی بہت گھنا تھا پھر اس نے اپنے سامنے سے آتے ہوئے ایک یوک کو روک کر اس سے پوچھا کہ ارے بھائی تم سبھی مجھے یہ بتانے کا کشت کرو کہ تم سبھی اس گھنے ون میں کہا جا رہے ہو تب اس یوک نے کہا کہ ارے بھائی ہم سبھی اس ون میں نواز کرنے والے ایک گھور تپسوی مہاتمہ جی کے پاس جا رہے ہیں اور میں نے ان مہاتمہ جی کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے انترمن میں دیکھ کر کسی بھی ویکتی کے من کی بات اور ورطمان عتید بھوشے کا پتا لگانے میں نپن ہیں ان کے پاس جو بھی ویکتی جاتا ہے تو اس کی سبھی اچھائیں پون ہو جاتی ہے اس یوک کی بات سن کر وہ ویاپاری چپ ہو جاتا ہے پھر اتنا کہ کر وہ یوک وہاں سے جانے لگتا ہے تب وہ ویاپاری اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی اتنی جلد دھنوان سے گریب ہونے کا کارن ان مہاتمہ جی سے پوچھ لیتا ہوں اتنا سوچ کر وہ ویاپاری ان لوگوں کے پیچھے پیچھے ان مہاتمہ جی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ویاپاری دیکھتا ہے کہ ایک تپسوی مہاتمہ جی ایک ورکش کے نیچے کٹیا بنا کر رہ رہے ہیں اور وہ اپنی کٹیا کے سامنے ہی دھیان میں لین ہیں پھر وہ لوگ ایک ایک کر کے ان مہاتمہ جی کے پاس جاتے ہیں پھر وہ مہاتمہ جی ان لوگوں کے دکھوں کا نوارن کرنے کا اپائے ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور وہ سبھی ہستے ہستے اپنے گھر چلے جاتے ہیں پھر جب اس ویاپاری کی باری آتی ہے تو وہ ویاپاری ان مہاتمہ جی کے پاس پہنچ جاتا اے تب وہ مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہے پتر تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو میں نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے پھر وہاں ویاپاری ان مہاتمہ جی سے کہتا ہے کہ اے گرو دیو میں ایک ونواسی ہو اور میں اسی ون میں رہتا ہوں میں اپنے جیون سے بہت پریشان ہوں کیونکہ میں کچھ ورشوں پہلے بہت ہی دھنوان تھا اور میرا ویاپار بھی بہت اچھا چل رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں اچانک سے دھنوان سے گریب بن گیا ہوں اور میری کسی گلتی کے کارن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اے مجھے اتنی گریبی کا سامنا کرنا پڑ رہا اے تب وے مہاتمہ جی اپنے انترمن میں اس ویاپاری کے گھر میں سبھی گھٹناوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے پتر مجھے اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے کہ تمہیں جیون میں سفلتا کے بعد بھی اسفلتا کا سامنا کرنا کیوں پڑ رہا ہے تمہاری پتنی ہی تمہاری گریبی کا کارن ہے کیونکہ تمہاری پتنی کا سو بھاو جدی اور لالچی سو بھاو ہے اس لیے تمہیں اتنی گریبی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تمہارے گھر میں تمہاری پتنی کا ہی کہا ہوتا تھا اس لیے تمہارے پریوار کا سروناش ہو گیا ہے ان مہاتمہ جی کی بات سن کر وہ ویاپاری کہتا ہے کہ گروہ دیو آپ مجھے یہ بتانے کی کرپا کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا کہنا اگر اس کے گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر کا سروناش ہو جاتا ہے تب وہ مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہے پتر تم نے مانو جاتی کے لیے یہ بہت ہی آوشک پرشن کیا ہے اے تم کو تمہارے اس پرشن کا اتر ایک اتنیت مہتوپورن کہانی کو سنا کر دینا چاہتا ہوں لیکن تم کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کیم اے جب تک اس کہانی کو سناو تب تک تمہیں اس کہانی کو دھیان سے شروع سے لے کر انت تک پورا سنا ہوگا کیونکہ آدھا ادھورا گیانوش کے سمان ہوتا ہے مطروں بھگوان شیف جی کہتے ہیں انندیوے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہے پتر مددیش میں ایک اتنت شبھائیمان نگر تھا اس نگر میں ایک کسان رہتا تھا وہ بہت ہی سیدھا سادھا تھا وہ کبھی کسی کا اہت پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا اور وہ سبھی کی مدد بھی کرتا تھا اس کے تین پتر تھے وہ کسان اپنے تینوں پتروں کے ساتھ اپنے گھر میں سکھ پور وقت سے جیون بٹا رہا تھا اس نے اپنے دو پتروں کا ویواہ بڑی دھوم دھام سے کر دیا تھا لیکن اس کا چھوٹا پتر ابھی شکشہ دیکشہ لے رہا تھا اور جب اس نے پورن روپ سے شکشہ دیکشہ گرہن کر لی تو اس کسان کو اپنے چھوٹے پتر کے ویواہ کی چنتہ ستانے لگی کیونکہ اس کے چھوٹے پتر کے ویواہ کے لیے کوئی سندر سی ستری نہیں مل پا رہی تھی لیکن بہت کوشش کرنے پر اسے اپنے چھوٹے پتر کے لیے ایک سندر سی ستری مل گئی اور اس نے اپنے چھوٹے پتر کا ویواہ ایک اتینت سندر سی ستری سے کر دیا اور اس کسان کے گھر میں اس کی چھوٹی بھوں کے آنے پر اس کا گھر سکھ پور وقت سے چلنے لگا تھا اس کے جیون میں کوئی بھی کٹھنائیاں شیش نہیں بچی تھی اور اس کا ویاپار بھی بہت اچھا چلنے لگا تھا اسے ویاپار میں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا تھا اور اس کے گھر کے چاروں طرف خوشیوں کا ماحول بنا رہتا تھا کسان کی چھوٹی بھوں کے گھر میں آنے کی وجہ سے اس کے گھر میں کبھی کسی بھی بات پر کلیش نہیں ہوتا تھا اور اس کے تینوں پتر اور اس کی تینوں بہنیں آپس میں بہت ہی پریمبھاو سے بات چیت کرتے تھے اس کسان کی بھوں میں ایک دوسرے کی کسی بھی کارے میں مدد بھی کر دیتی تھی جس سے اس کے گھر کا واتاورن بھی بہت ہی شانت رہتا تھا اس لیے اس کسان کے گھر میں ماتا لکشمی کا واس صدیف بنا رہتا تھا اور اب اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اس کے گھر کے لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی اور اس کسان کے ویعپار کا بوجھ اس کے تینوں پتروں نے اپنے کندوں پر لے لیا تھا جس سے اس کسان کو ویعپار کی سبھی پریشانیوں سے چھٹکارہ مل گیا تھا اور اس کے تینوں پتروں نے اپنے پتا کے ویعپار کو دھیرے دھیرے کر کے بہت بڑا کر دیا تھا انہیں ویاپار میں چاروں طرف سے سفلتہ حاصل ہو رہی تھی مطرو بھگوان شیف جی نندی جی سے کہتے ہیں ہی نندی وے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں کہ پتر منوشے اکثر دوسروں کی سفلتہ دیکھ کر جلتا ہے اس سے ایرشہ کرتا ہے ایسی منوشے کی پرکرتی ہی ہوتی ہے جس پرکار کے کرے ایک دوسرے کا پیر پکڑ کر کسی کو آگے نہیں کرتے ہیں اسی پرکار منوشے بھی دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کا پیر پکڑ کر اسے پیچھے کھینچنا چاہتا ہے اور منوشے خود کی ترقی سے جتنا خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دوسرے کی ترقی دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے اسی طرح اس کسان کی ترقی کو دیکھ کر اس کے آسپاس رہنے والے لوگ اس سے ایرشہ کرنے لگے تھے کیونکہ وہ کسان اب کسی سے مدد نہیں مانتا تھا اس لیے اس کے پڑوسی اپنے منھ میں سوچتے رہتے تھے کی پتہ نہیں یہ اتنی جلد اتنا دھنوان کیسے بن گیا وہ سبھی اس کسان سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور وہ سوچتے رہتے تھے کہ اس کسان کی ہنسی کو دکھ میں کیسے بدل دوئے ہی سب سوچ سوچ کر اس کسان کے پڑوسی اس سے جلتے رہتے تھے وہ سبھی یہ جانا چاہتے تھے کہ وہ اس کسان کے گریب سے دھنوان بننے کے رہسے کو جانا چاہتے تھے اس لیے اس کسان کے کچھ پڑوسی اس نگر کے سرپنچ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سبھی اس نگر کے سرپنچ سے کہتے ہیں کہ ارے سرپنچ جی آپ یہاں سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور وہاں آپ کا وہ کسان بڑے آرام سے اچھے اچھے پکوان کھا رہا اے اپنی بہووں کے ہاتھوں سے بنا ہوا سوادشت بھوجن کرنے کا آنند پرابت کر رہا ہے اب تو آپ کو دھن کی سمسیہ ہونے والی ہے اور آپ کا نام ہم بھی اس نگر کے دھنی ویکتیوں میں بعد میں آئے گا کیونکہ ہمارے نگر میں رہنے والا ایک کسان اب آپ سے ادھک دھنوان ہو گیا ہے آپ اب اس کے کسی بھی کام کے نہیں ہے اور پتہ نہیں کہیں ایسا دن تو نہ آ جائے کہ آپ کو سرپنچ پت سے بھی ہٹا دیا جائے پھر آپ کی جگہ پر اس کسان کو اس نگر کا سرپنچ بنا دیا جائے اور آپ کو دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑ جائے اگر وہ کسان مجھ سے زیادہ دھنوان ہوتا ہے تو نگر کے لوگ میری جگہ اس کسان کو نگر کا سرپنچ بنا دیں گے پھر میرا کہنا بھی اس نگر میں نہیں ہوگا اور دھیرے دھیرے اس نگر کے سب ہی لوگ مجھے بھول جائیں گے اتنا سوچ کر اس نگر کے سرپنچ نے اس کسان کے ان پڑوسیوں سے کہا کہ ارے بھائیوں آپ کی بات تو بلکل ستی ہے کسان تو بہت ہی دھنوان بن گیا ہے اس کا ویاپار بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے تینوں پتر بڑی مہنت کر کے اس کے ویاپار کو چلاتے ہیں اور اس کے گھر میں اس کی تینوں بہنیں آپس میں مل کر بڑے پریم سے اپنے جیون کا نرواح کر رہی ہے اس کے جیون میں کسی پرکار کا کو کوئی کشت نہیں ہے تب اس کسان کے پڑوسی اس نگر کے سرپنچ سے کہتے ہیں کہ سرپنچ جی اگر آپ اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہیں اور اگر آپ سکھ سے اپنے جیون کا نرواح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے اس کسان کا جیون کئی کشتوں سے بھر جائے اس کے گھر میں کلیش اتپن ہونے لگے تب ہی وہ کسان آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے گا اور ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کی بھیک مانگنے کی بھی نوبت آ جائے گی مطرو بھگوان شیو جی کہتے ہیں ہی نندیوے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں پتر ان لوگوں کی بات سن کر اس نگر کا سرپنچ ان سبھی سے کہتا ہے کہ بھائیوں تم سبھی لوگ اپنے اپنے گھر جائے میں اس کسان کو دیکھ لوں گا اس نگر کے سرپنچ کی بات سن کر اس کسان کے سبھی پڑوسی اپنے گھر سے لے جاتے ہیں اور اب ادھر وہ سرپنچ یہ سوچ سوچ کر بہت ہی زیادہ چنتت ہو جاتا ہے چنتہ میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے کھانا پانی کھانا بھی یاد نہیں رہتا ہے اور وہ اپنے من میں پرتی دن سوچتا رہتا تھا کہ اب میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ اس کسان کہ گھر میں کلیش اتپنہ ہونے لگے اس کا ویاپار بند پڑ جائے یہی سب سوچتے سوچتے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس سرپنچ کو کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اب وہ اس کسان کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا اس لیے اسے کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تھی وہ سرپنچ اس کسان کی سفلتہ کے رہسے کا پتہ لگانے کے لیے بہت ہی زیادہ ویاکل ہو رہا تھا پھر اس کے دوسرے ہی دن سرپنچ اس نگر میں رہنے والے ایک جوتیشی کے پاس پہنچ گیا ہے ان سے کہتا ہے کی ہے جوتیشی جی آپ مجھے یہ بتانے کی کرپا کریں کہ اس نگر میں جو کسان رہ رہا ہے اسے میں گریب کیسے کروں کیونکہ وہ مجھ سے ادھک دھنوان ہو گیا ہے اور مجھے اپنے سرپنچ پد کی بہوچنتہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا دن تو نہ آ جائے کہ مجھے سرپنچ پد سے ہٹا کر میری جگہ پر اس کسان کو اس نگر کا سرپنچ بنا دیا جائے آپ مجھے میری اس سمسیہ سے باہر نکلنے کا اپائے بتائے اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہپ پتر اس سرپنچ کی بات سن کر وہ جوتیشی اپنے انترمن میں اس کسان کے جیون میں گھٹت سبھی گھٹناوں کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ جوتیشی سرپنچ سے کہتا ہے کہ ارے سرپنچ جی آپ چنتت مت ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے آپ چاہتے کیا ہے انترمن میں سرپنچ کہتا ہے کہ جوتیشی جی میں چاہتا ہوں کہ اس کسان کے جیون میں کچھ کشت آنے لگے اس کے گھر میں کلیش ہونے لگے جس سے اس کے ویاپار میں کچھ کمی آ جائے اس کسان کے گھر میں دکھ لائے جائے اور اس کسان کے گھر میں اتنی سکھ شانتی آنے کا کارن اس کی سب سے چھوٹی بہو ہے وہ بہت ہی بھاگشالی ہے وہ ساکشات لکشمی جی کا سوروپ ہے اور وہ بہت ہی بدھیمان ستری ہے اور جب سے وہ اس کسان کے گھر میں آئی ہے اس کی ہی وجہ سے وہ کسان اتنا دھنوان بن گیا ہے اور اس کا جیون سکھ پور وقت سے بیٹ رہا اے اس کے گھر میں کبھی بھی کلیش نہیں ہو رہا ہے اور ایسی ستریز بھی گھر میں رہتی ہے تو اس گھر میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہے اس جوتشی کی بات سن کر وہ سرپنچ اس جوتشی سے کہتا ہے کی ہے جوتشی جی اگر ایسا ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی حل بھی ہوگا جس کو کرنے کے بعد اس کسان کے گھر میں کلیش اتپن ہونے لگے جس سے اس کسان کا ویاپار بند ہو جائے مطروں بھگوان شیف جی نندی جی سے کہتے ہیں نندی وے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں یہ پتر سرپنچ کی بات سن کر اس جوتش نے کہا کی سرپنچ جی آپ چنتتنا ہو اگر آپ اس کسان کو دکھی پریشان دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک چھوٹا سا کارے کرنا ہوگا تمہیں اس کسان کے گھر میں جانا ہے اور اس سے مانگ کر اس کے کھیت سے ایک ہرہ بانس لے کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے پھر تمہارے ایسا کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ کسان ندھن ہو جائے گا جس سے اس کے گھر میں کلیش اتپن ہونے لگیں گے اس کی سبھی بہنیں بھی آپس میں کلیش کرنے لگیں گے پھر اس کسان کا ویاپار بند ہو جائے گا اور اس کا جیون کشتوں دکھوں سے بھر جائے گا تب وہ کسان تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے اوشے آئے گا اس جوتشی کی بات سن کر وہ سرپنچ بہت ہی پرسند ہو جاتا ہے اور پرسندتہ سے اس جوتشی کو پرنام کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر پہنچنے پر بھی وہ بہت ہی پرسند ہو کر اپنے سبھی کاریوں کو کرتا ہے اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ کل میں اس کسان کے گھر پر جاؤں گا اور اس کے کھیت میں سے ایک ہرہ بانس مانگ کر اپنے گھر لے آؤں گا جس سے وہ سرپنچ اس جوتشی کے کہے انسار ندھن ہو جائے گا پھر اس کے دوسرے دن وہ سرپنچ صبح اٹھتے ہی اس کسان کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کسان کے گھر میں پہنچ کر وہ مکھیا اس کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے ہوئے بہت زور سے آواز لگاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے تو وہ مکھیا بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے اس کی چال ناکہ میاب ہوتی ہوئی دکھائی دیر ہی تھی اس وقت وہ کسان آرام کر رہا تھا کنتو جب اس کسان کو دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ جلدی سے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر اس نگر کا سرپنچ کھڑا ہوا ہے تب وہ کسان انہیں دیکھتے ہی پرنام کرتا ہے اور انہیں بڑے آدر سہیت اپنے گھر کے اندر لے جا کر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ کسان سرپنچ سے کہتا ہے کہ بتائیے سرپنچ جی آج آپ اتنے دنوں بعد یوں اچانک ہی میرے گھر میں کس پریوجن سے پدھارے ہیں تب سرپنچ اس سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے گھر کے سامنے سے گجر رہا تھا تو میں نے اپنے من میں سوچا کہ کیوں نہ تم سے بھی مل لیا جائے کیونکہ ہم دونوں کو ملے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں اسی طرح سے وہ سرپنچ اس کسان کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں فسا لیتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ اس کسان سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنے کھیت میں سے خراب بانس دے سکتے ہو تب وہ کسان سرپنچ سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں اوشیہ ہی سرپنچ جی آپ نے اتنی چھوٹی سی چیز مانگی ہے اے ابھی کھیت میں جا کر آپ کو ہرا دیتا وہ اتنا کہہ کر وہ کسان اپنے کھیت میں جاتا ہے اور کلھاڑی سے ایک ہرا بانس کٹ کر لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے اس کسان کی چھوٹی بہو اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پتا جی آپ یہ بانس کہاں لے جا رہے ہو تب وہ کسان اس سے کہتا ہے کہ ارے پتری ہم ہمارے گھر میں سرپنچ جی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی یہ بانس منگوایا ہے وے چاہتے ہیں کہ میں اپنے کھیت میں سے ہی ایک ہرا بانس لا کر دو اس لیے انہیں دینے کے لیے میں یہ بانس لے کر آیا ہمیترو بھگوان شیو جی نندی جی سے کہتے ہیں ہے لمبی وے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہے پتر وہ کسان کی چھوٹی بہو اس سے کہتی ہے کہ پتا جی آپ یہ بانس سرپنچ جی کو اوشہ دے دینا کنتو اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ یہ بانس مجھے دے دیجئے اور میں کچھ دیر میں آپ کو اسے لا کر دیتی ہے پھر اس کی بات سن کر وہ کسان اپنی چھوٹی بہو کو بانس دے دیتا ہے اس کے بعد وہ سیٹ کی چھوٹی بہو اس ہرے بانس کے کچھ پتیوں کو اپنی گائے کو کھلا دیتی ہے اس کے بعد اس بانس کو پھر سے اپنے سسر کو دے دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کسان اس ہرے بانس کو سرپنچ کو دے دیتا ہے جس سے وہ سرپنچ اس بانس کو پا کر پرسند ہو جاتا ہے اور اس کسان کو پرنام کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے پھر گھر پہنچ کر وہ سرپنچ اس ہرے بانس کو اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے اور اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے کہ میں اس جوتشی کے کہے انسار اس کسان کے کھیت میں سے ایک ہرہ بانس لے کر آ گیا ہوں اور اب کچھ ہی دنوں بعد اس کسان کے پریوار کا سروناش ہو جائے گا کیونکہ اس کی سبھی بہنیں آپس میں کلیش اتپن کرنے لگیں گے جس سے اس کا ویاپار بھی چلنا بند ہو جائے گا تو وہ کسان میرے پاس مدد مانگنے اوشح آئے گا یہی سب سوچ کر وہ سرپنچ اپنے من کو بہلاتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے اس سرپنچ کو وہ ہرہ بانس اپنے گھر میں لائے ہوئے تین مہینے بیٹ جاتے ہیں لیکن نہ تو وہ کسان اس سرپنچ کے پاس مدد مانگینے کے لیے آتا ہے اور نہیں اس کسان کے گھر میں کلیش اتپن ہوتے ہیں اس کا ویاپار بھی نہیں بند ہوتا ہے بلکہ وہ کسان آرام سے اپنے پتر اور بہوں کی سیوہ کا آنند لے رہا تھا پھر جب اس سرپنچ کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت ہی کرودت ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے اس جوتیشی کے پاس پہنچ جاتا ہے اس جوتیشی کے پاس پہنچ کر وہ سرپنچ اس سے کہتا ہے کہ جوتیشی جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں اگر اس کسان کے گھر سے ایک ہرہ بانس مانگ کر اپنے گھر میں رکھ دوں گا تو اس کسان کے گھر میں کلیش اتپن ہونے لگیں گے اور جس سے اس کا ویاپار بھی تھپ ہو جائے گا لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میں ابھی ابھی اس کسان کو دیکھ کر آ رہا ہوں وہ کسان تو بڑے آرام سے اپنی بہوں دوارہ بنائے گئے پکوانوں کا بھوجن کر رہا تھا اور اس کسان کے جیون میں تنک بھی کشت نہیں ہے سرپنچ کی بات سن کر وہ جوتیشی اس سرپنچ سے کہتا ہے کی ہے سرپنچ جی آپ چنتت مت ہو یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کسان کے گھر میں ابھی تک دکھ کے بادل کیوں نہیں چھائے ہیں اتنا کہہ کر وہ جوتیشی اپنے انترمن میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے پھر اس سرپنچ سے کہتا ہے کی ہے سرپنچ جی جب وہ کسان آپ کے لیے ہرا بانس کاٹ کر لا رہا تھا تب اس کی چھوٹی بہوں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ بانس مان کر اس کی کچھ پتیوں کو اپنی گائے کو کھلا دی تھی اس لیے اس کسان کے سارے دکھ اس کی گائے میں سماہت ہو گئے جس وہ کسان ابھی بھی اتنا پرسند رہتا ہے جوتیشی جی اب آپ مجھے بتانے کی کرپا کریں کہ میں آگے کیا کروں جس سے وہ کسان ندھن ہو جائے اور میرے پاس دھن کی مدد مانگنے کے لیے آئے تب وہ جوتیش اس نگر کے سرپنچ سے کہتا ہے کی سرپنچ جی اب آپ کو اس کسان کی گائے کو کسی بھی طرح سے مانگ کر لے آنا ہوگا اس گائے کو اپنے گھر میں لاتے ہی وہ کسان تھوڑے ہی دنوں بعد برباد ہو جائے گا اس جوتیشی کی بات سن کر وہ سرپنچ اس جوتیشی کو پرنام کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن اب کی بار وہ سرپنچ اپنے گھر نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے گھر جاتے سمیں وہ اس کسان کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کسان سے کہتا ہے کہ ارے بھائی میرے بچوں کو دودھ کی آوشکتہ پڑتی رہتی ہے کیا آپ مجھے اپنی گائے دے سکتے ہیں تب اس کسان کو سرپنچ سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں آپ آگیا تو کریں تو اپنے پران تک آپ کو دے دوں اس کسان کی بات سن کر وہ سرپنچ کہتا ہے کہ نہیں مجھے آپ کے پران نہیں چاہیے آپ صرف میرے پتروں کی دودھ کی آوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے آپ مجھے اپنی گائے دے دیں پھر وہ کسان دوڑتا ہوا اپنے کھیتوں کی طرح جاتا ہے اور کھیتوں میں پہنچ کر وہ کسان اس گائے کو اپنے ساتھ گھر کی طرف لانے لگتا ہے لیکن اسی سمیں وہاں پر اس کی چھوٹی بہو آ جاتی ہے اور اس کی سانس سے پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہے پتا جی آپ اس گائے کو آج کہاں لے جا رہے ہیں حالانکہ اس کو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کے سسور جی اس گائے کو کہاں لے جا رہے ہیں اور کسے دینے والے ہیں لیکن وہ بالکل کسی انجان کی طرح اپنے سسور جی سے پوچھ رہی تھی تب اس کسان نے اپنی چھوٹی بہو کو بتایا کہ ہمارے گھر میں سرپنچ جی آئے ہوئے ہیں وہ اپنے پتروں کے لیے دودھ کی آوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے ہماری گائے مانگ رہے ہیں اپنے سسور کی بات سن کر اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا پھر اس نے اپنے سسور سے کہا کہ سسور جی آپ سرپنچ جی کو اوشحی یہ گائے دے دیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس گائے کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دینا ہوگا تب وہ کسان اپنی چھوٹی بہو کو وہ گائے دے دیتا ہے اور اس کی وہ بہو اس گائے کے تھوڑے سے گوبر کو ایک ستھان پر گڑھا کھوڑ کر چھپا دیتی ہے پھر وہ اپنے سسور جی کو وہ گائے دے دیتی ہے اور وہ اس گائے کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس سرپنچ کو دے دیتا ہے تب وہ سرپنچ اس کسان سے کہتا ہے کہ تم بہت دیالو ہو وہ میری اتنی مدد کرنے کے لیے تمہارا شکریہ اتنا کہہ کر وہ سرپنچ مسکراتے ہوئے وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے گھر پر پہنچ کر اس گائے کو ایک ستھان پر باندھ دیتا ہے اے مطروں بھگوان شیف جی کہتے ہیں نندیوے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہے پتر پھر سے ایک بار وہ سرپنچ اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے کہ اب تو وہ کسان ندھن ہو جائے گا اور اس کے گھر میں کلیش اتپن ہونے لگیں گے جس سے اس کا ویاپار بھی چلنا بند ہو جائے گا اور وہ میرے پاس دھن کی مدد مانگنے کے لیے آئے گا ایسے ہی کئی مہینے بیٹ جاتے ہیں لیکن اس کسان کے گھر میں کلیش اتپن نہیں ہوتے ہیں اور وہ اس کا ویاپار بھی ٹھیک طرح سے چل رہا تھا لیکن جب اس نگر کے سرپنچ کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا تھا اور ایک بار پھر سے وہ اس جوتشی کے پاس پہنچ گئے اور اس نے اسے سارا ورطانت سنا دیا تب اس جوتشی نے اپنے انترمن میں اس کا سارا درشے دیکھ لیا تو وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کسان کی چھوٹی بہو اپنے پریوار کو ٹوٹنے نہیں دے گی اور وہ کسی طرح سے اپنی ہار سویکار نہیں کرے گی پھر اس جوتشی نے اس سرپنچ سے کہا کہ سرپنچ جیوہ کسان کی چھوٹی بہو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے وہ ساکشات لکشمی کا سوروپ ہے اسے ہرانا مشکل ہے اسی لیے تمہیں اس بار اس کسان کی چھوٹی بہو کو ہی اس کے گھر سے نکالنا ہوگا جس سے اس کسان کے پریوار کا سروناش ہو جائے گا اس جوتشی کی بات سن کر وہ سرپنچ سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور گھر پہنچ کر اس کسان کی چھوٹی بہو کو اس کے گھر سے نکالنے کا شڑینتر رچنے لگتا ہے ایک دن پھر سے وہ سرپنچ اس کسان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے درواجے کو زور زور سے بجانے لگتا ہے تب اس کسان کے گھر میں کوئی نہیں تھاس بھی کھیت گئے ہوئے تھے پھر جب سرپنچ نے اس کسان کی چھوٹی بہو کو دیکھا تو وہ اس پر مگد ہو گیا ویسے بھی وہ سرپنچ اس کی چھوٹی بہو کو بدنام ہی کرنے آیا تھا جس سے اس کے گھر والے اسے گھر سے باہر نکال دیں تب اس کسان کی چھوٹی بہو نے اس سے کہا کہ سرپنچ ہی گھر کے سبھی لوگ کھیت گئے ہوئے ہیں آپ کا لانا لیکن وہ سرپنچ بلکل بھی نہیں مانا جب وہ کسان کی چھوٹی بہو دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس سرپنچ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زور جبردستی کرنے لگا پھر وہ سرپنچ بہت جور زور سے بچانے کے لیے آواز نکالنے لگا تب ہی سرپنچ کی آواز سن کر اس کسان کے آج پڑوسی اکٹھا ہو گئے تب اس سرپنچ نے ان سبھی سے کہا کہ بھائیوں یا ایک چرط رہی نستری ہے یا زور جبردستی کر کے میرے ساتھ سمبند بنانا چاہتی تھی جب میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تو یا مجھے مارنے لگے بدنسی بی سے اس کسان کی چھوٹی بہو نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی پکڑا ہوا تھا تب ان سبھی لوگوں نے اس سرپنچ کی بات کو ستے مان لیا اور وہ چھوٹی بہو چکتی رہی چلاتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ بھی کیا ہے میں نردوش ہوں لیکن ان سبھی نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور جب اس کے ساتھ کی چھوٹی بہو کے گھر کے سبھی لوگوں نے اپنے گھر کے سامنے بھیڑ اکٹھا دیکھی تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تب اس سرپنچ نے اس کی سانسے کہا کہ بھائی تمہاری چھوٹی بہو ایک چرطرہین ستری ہے یہاں میرے ساتھ جبردستی سے سمبند بنانا چاہتی تھی اور جب میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تو یہاں مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے مارنے لگی یہ ستری اس نگر پر کلنک ہے اس لیے میں نے یہ نرنے لیا ہے کہ تمہیں ستری کو نندیوے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں کہ پتر وہ کسان اس سرپنچ کی باتوں کو ستے مان لیتا ہے اور اپنی ساکشات لکشمی سمان چھوٹی بہو کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے کنتو جب وہ کسان چھوٹی بہو کو گھر سے نکال رہا تھا تب اس کا چھوٹا پتر گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں اس کسان کے گھر سے نکل جاتے اور وہ دونوں کسی دوسرے نگر میں جا کر رہنے لگتے ہیں کچھ دنوں بعد اس کسان کا چھوٹا پتر اپنی پتنی کی وجہ سے دھیرے دھیرے ایک بہت بڑا ویاپاری بن جاتا ہے اور وہ ایک شاندار گھر خرید لیتا ہے اور اب اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی دھر چھوٹی بہو کے گھر چھوڑنے کے کارن وہ کسان بہت بیمار پڑ گیا اور اب اس کا ویاپار بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل پا رہا تھا اس کی دونوں بہویں اور دونوں بھائی بھی آپس میں کلیش کرنے لگے تھے اس کسان کو پتا چلا کہ اس کی چھوٹی بہو ایک لکشمی کے سوروب تھی اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے کبھی کوئی بھی کلیش نہیں ہوتا تھا لیکن اب تو پرتی دن ہی کلیش ہوتا رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سرپنچ نے چھوٹی بہو پر غلط آروپ لگا کر اسے اپمانت کر کے گھر سے نکالنے کے لیے ہی اس دن میرے گھر آیا تھا جس سے میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں اور میرے گھر کا سروناش ہو جا اس لیے اس نے ایسا شڑینتر رچا تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میری چھوٹی بہو ساکشات لکشمی سوروب ہے اتنا سوچ کر اس نے اپنے من میں یہ ٹھان لیا چھوٹے پتر کا گھر مل گیا اور اس نے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا تو تھوڑی دیر بعد اس کے چھوٹے پتر نے دروازہ کھولا تو اس نے اپنے سامنے اپنے پتا کو دیکھ کر وہ بہت ہی پرسند ہو گیا اور اس نے انہیں پرنام کیا پھر اس نے زور زور اپنی پتنی کو آواز لگائی تو وہ بھی اپنے سسر جی کو پرنام کرتی ہے ان کا آشیرواد لیتی ہے تب وہ کسان ان دونوں سے کشما مانگنے لگتا ہے تب چھوٹی بہو کہتی ہے کہ پتا جی آب کشما مانگی ہے اس میں تو سارا دوش اس سرپنچ کا ہے وہ ہمارے پریوار کا سروناش کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ ہمارے گھر آتا تھا لیکن جب مجھے اس کی کرتود پتا چل جاتی تھی اور میں اس کی یوجنا کو سفل ہونے سے پہلے ہی نشفل کر دیتی تھی تب وہ میرے ساتھ جور جبردستی کر کے میرے ساتھ سمبند بنانے کا پریاس کرنے لگا اور جب میں اسے ایک ڈنڈے سے پیٹنے لگی تو اس نے الٹا میرے اوپر ہی اس کے ساتھ جبردستی کرنے کا آروپ لگا دیا میں نردوشت تھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن کسی نے بھی میری بات نہیں سنی سبھی اس سرپنچ کی باتوں میں آ گئے اور اس کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھے لیکن میرے پتی کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا اس لیے انہوں نے میرا ساتھ دیا مطرو بھگوان شیو جی کہتے ہیں ہی نندی وے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں ہے پتر جب اس کسان نے یہ سب سنا تو وہ آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے ایک ہاتھ میں اس کی چھوٹی بہو دوارہ بتائی گئی سبھی باتوں کو لکھ دیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ نگر کے سرپنچ کو اس کے پد سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے ویکتی کو نیوکت کیا جائے اس کے بعد وہ کسان اپنے پتر اور اپنی چھوٹی بہو کو اپنے گھر لے آتا ہے گھر پہنچنے پر سبھی اس کا اچھی طرح سے سواگت کرتے ہیں پھر سے دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا گیا اور اس کسان کے گھر میں پھر سے پہلے کی ہی طرح شانتی رہنے لگی تھی پھر چھوٹی بہو کے گھر میں آنے کے کارن اس کا ویاپار بھی ٹھیک سے چلنے لگا تھا اور اب اس کے گھر میں کبھی بھی کلیش نہیں ہوتا تھا مطرو بھگوان شیف جی نندی جی سے کہتے ہیں ہنندی وے مہاتمہ جی اس ویاپاری سے کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر کن لوگوں کا گھر میں کہنا ہوتا ہے تو اس گھر کا سروناش ہو جاتا ہے پہلا بگڑیل پتر یعنی کی بگڑا ہوا پتر یا بری سنگتی میں فسا ہوا پتر جس گھر میں بری سنگتی میں فسے ہوئے پتر کا کہنا ہوتا ہے اس کے کہنے کے انسار اگر ماتا پتا کارے کرتے ہیں تو اس گھر کا سروناش ہو جاتا ہے اور وہ گھر بہت ہی جلد نیلام ہونے کی پرستطی میں آ جاتا ہے اس گھر کے لوگ صدیف کشت میں ہی تو وہ گھر اوشے گریبی سے جوچتا ہے اس گھر میں کبھی بھی دھن نہیں دکھتا ہے ویسے ستری چاہے تو گھر کو بنا سکتی ہے اور ستری چاہے تو گھر کو بگاڑ بھی سکتی ہے یا ستری پر نربھر کرتا ہے جس گھر میں لالچی اور جدیس وبہاو کی ستری ہوتی ہے تو اس گھر کا سروناش ہونا پکہ ہوتا ہے اس لیے جدی اور لالچی سوبہاو کی ستری کی کبھی بھی بات نہیں ماننی چاہیے جس پرکار تمہاری پتنی لالچی اور زدی سوبہاو کی ہے تم اپنی پتنی کی ہر بات کو مان لیتے تھے اس کے کہے انسار ہی اپنے گھر کو چلاتے تھے اس لیے تمہارا سروناش ہو گیا ہے تیسرے وے لوگ جس گھر کا بڑا صدس سے یا گھر کا مکھیہ باہر والوں کے کہے انسار اپنے گھر کو چلاتا ہے تو اس کے گھر کا سروناش ہو جاتا ہے جس پرکار وہ کسان اس سرپنچ کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو چلانے لگا تھا تو اس کے پریوار کا سروناش ہو گیا تھا ٹھیک اسی پرکار اگر گھر کا مکھیہ باہر والوں کی باتوں کو آ کر اپنے گھر کو چلاتا ہے تو اس کے گھر کا سروناش اوشہ ہو جاتا ہے مطر و بھگوان شیو جی نندی جی سے کہتے ہیں اب تو آپ کو آپ کے سبھی پرشنوں کے اتر مل ہی گئے ہوں گے تب نندی جی کہتے ہیں یہ پربو آج آپ نے مجھے بہت ہی محتوپورن گیان دیا ہے اور مجھ کو میرے سبھی پرشنوں کے اتر بھی مل گئے ہیں میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ میں اس گیان کا وستار پورے برہمانڈ میں اوشہ کروں گا مطروں اگر آپ سبھی لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اوشہ کریں اور اگر آپ سبھی لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی ہی گیانوردک کہانیوں کے لیے آپ سبھی لوگ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو لکھنا نہ بھولیں اور سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے آپ کو سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے